السلام علیکم بچوں ہم نے لیسن ڈیفرینڈلی مانگوز پڑھا تھا کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے کوسٹنز رہ جائے تھے ابھی آپ لکھیں گے سب سے پہلے ہے کوسٹن نمبر ون یعنی بچوں کہ یہ جو فارمر تھا کسان تھا اس نے اپنے گھر میں ایک مانگوز کو کیوں لایا تھا تو جو فارمر تھا اور اس کی بیوی ان کا ایک ہی بچہ تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کا کوئی ساتھی ہو جس کے ساتھ ایک کھیلا کرے تو انہوں نے ایک مانگوز کو گھر لیا تھا کوسٹن 2 تو بچوں جو کسان کی بیوی تھی وہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا جو بیوی ہے وہ اکیلا رہے مانگوز کے ساتھ کیونکہ جو انصر ہے جو کسان کی بیوی ہے اسے دار تھا کہ اگر میں اپنے بچے کو اس مانگوز کے پاس اکیلا چھوڑ کر جاؤں گی تو ہو سکتا ہے یہ میری بچے کو نقصان پہنچائے تو جب اس نے یہ بات فارمر کو بتائی کہ مجھے دار لگتا ہے تو اس نے واپس کیا جواب دیا تو فارمر نے بولا کسان نے بولا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو مانگوز ہے یہ بہت ہی اس کا دوست ہے یہ بہت ہی اس کا دوست بنا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو فارمر تھا اس کی بیوی نے اس بیوی مانگوز کو کیوں باسکٹ سے مارا کیونکہ اسے لگا کہ جو اس نے جب مانگوز کے موں پہ خون دیکھا تو اسے شک ہو گیا کہ شاید اس نے میری بچے کو مار ڈالا ہے قوشن 5 مانا چاہیے تھا کہاں اسے احساس ہو گیا کہ مجھے اس کو نہیں مانا چاہیے تھا کیونکہ جب اس نے پتا چلا کہ اس نے میرے بچے کو بلیک سنیک سے بچایا ہے تو بچو یہ کچھ کچھ کسٹنز تھے یہ کمپلیٹ ہو گئے دیجئے اجازت مانا چاہیے مانا چاہیے مانا چاہیے مانا چاہیے